اسلام علیکم جی میری طرف ہوں سب انہوں عذاب قبول ہوئے جس طرح کے ویڈیوز تا سلسلہ جاری ہے اسی مختلف ویڈیوز ہوتے دسکشن کر رہے ہیں کہ کیڑے کیڑے قانون چینج ہو رہے ہیں انہوں نے تفصیل نہ لگو اسی دسنے پہاں کہ اگے کیسی تبدیلی اور ہون کی تبدیلی آئی ہے اے اسی طرح اسی سفر کر دے کر دے اسی ارائیگو لابرال بھی سکھی اسی ارائیگو سوسیال بھی سکھی ہون اسی ارائیگو فاملیار تیاں ہون گیا ہے انہوں عام لفظات کی کہہ جاندہ ہے کہ جڑے ساڑے سپینچ رہنا لینے جنہوں سپینش شاندی ہیں انہوں تو سمجھا گی ہو نہیں ہیں لیکن جڑے ساڑے بار دویر جڑے سپینش نہیں سمجھ دے وہ اس دا مطلب ہے ہوندہ ہے کہ فیملی دی بیس تے اٹھے کیا سپین پیپر دیندہ ہے اگر دیندہ ہے تو کس طرح دیندہ ہے وہ دا کی قانون اور قائدہ ہے فیملی دے بیچ یاد رکھو کہ ہمیشہ بچے آنگے ماں باپ آنگے اور اس تو بعد توڑی بی بی آئے گی پاریخہ دیچو کیتے ہیں یا شادی کیتے ہیں جو بھی آنگے ہیں پینا پایاں دا معاملہ جڑے تھوڑا جاں لنبا ہوندہ ہے سوچ رہے ہوں کہ فیملی دی بیس تے اگر پیپر ملتے نہیں تو کیا مطلب میرا پائی سپین چھے یا میرا کوئی کزن سپین چھے کوئی سپین دیکھ ڈاکومنٹس نہیں تو کیا وہ فیملی دی بیس تے پیپر اپلائی کر سکتا ہے اگر یاد رکھیں کوئی یورپ آلے جڑے نے نا اے فیملی اپنیاں نوی منتے نہیں آئے اپنیاں تو مراہد ہے جنہاں کوئی سپینش نیشنیلٹی ہے نا انہاں دے جڑے پیو رشتے رشتہ دار ہونگے انہاں نوے فیملی بیس تے پیپر دینا لی آرائی کو شامل کرتے نہیں آئے وہاں ڈریکٹ ہومن ہاں انڈریکٹ ہومن وہ سارے ادھے بھی چامنگے عام بندہ کو کزن ہے یا یہ وہ بھے وہ ٹھیک اس تو پہلے یوکیچ چلیا سی چکر ہے یہ بھی ہے بھے کہ تو اسی دوسرے کنٹری جا کے اور تو اسی ثابت کرو ایک لہتا چیز ہے وہ ادھے تے بڑی لمبی جی ویڈیو بنا بنا نہیں پہن دی یہ ہو سکے اگر کسی انٹریسٹ ہوئے دس سے اسی تے تفصیل نہ گفش اپلا رہا گیا نا ریسیو خود بھی سکھان دی کوشش کرانگے آج دی جڑی ارائیگو میں ان ارائیگو فاملی آر کیا جاند ہے کہ اسی فیملی دی بیس ہوتے سپین دے کے آپ پیپر لے سکنے ہیں اگر لے سکنے ہیں تو کس طرح لے سکنے ہیں ایس نوسی تقسیم کرانگے تینا ہی چینچ تاکہ واری واری سے سب انہوں ڈسکس کر دے جائیے پہلی بیس دیا ہوں دیئے کہ اگر کتو اڈا بچہ ہے اس پینچ پیدا ہویا ہے سوری پیدا ہوں دی کوئی نہیں بات ہے سپینش نیشنلٹی ہوئے ان سوچا ناری بات ہے کہ سپینش نیشنلٹی کس طرح آ جائے نہیں اگر تو اڈا بچہ ہے نہیں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مثال تو عورتے تسینی سپینچ سپینچ جسی پاکستان جو شادی ہوگی بیگم پریگننسی تھے آگے آکے تھے انہوں نے بیبی پیدا ہے انہوں نے پراسس جا کے بیبی نیشنلٹی لے لی ہے انہوں نے کوئی سپینش نیشنلٹی ہے ایوی چکر ہو سکتا ہے دوسری چیز ہے ایوی کہ توڑی توڑی کوئی نوویہ وغیرہ ہے گرل فرنس سپینش توڑی بچہ آ گیا انہوں نے آٹومیٹکلی نیشنلٹی ملے کی وہ اس دی بیس تے ہوگا تو اسی شادی نہیں کیتی تے بیبی دی بیس تے کیا تو اسی پیپر لے سکتے ہو اور ایک سب دو بڑی گال ہے کہ ضروری ہی نہیں ہے کہ سپین دے بیچ جیڑے سپینش نیشنلٹی بچیاں دی بیس تے تو اسی نیشنلٹی لے سکو پیپر لے سکو مسال دے توڑتے اگر توڑی بچے کوئی اٹالین نیشنلٹی ہے یا پرتگیز ہے یا کسی بھی یورپی ملک دے پاسپورڈ ہولڈر ہو بچہ ہے اور وہ سپین چاہ کے سیٹل ہو جاندے ہیں وہ اپنی ماں دے نال تے توسی اس دی بیس تے بھی سپینش ڈاکومنٹ اپلائی کر سکتے ہوئے یعنی کہ پہلی چیز تے یہ سمجھا گی کہ بچے دی بیس تے بھی سپینش دے ڈاکومنٹ لب سکتے ہیں ہونڈر دے واسے شرائط کینے اس تو پہلے سے دو قانون ڈسکس کیتے ہیں کہ سپینش نیشنلٹی دو سال عرصہ ہو گیا ہوئے اور دوسرا سی کہ سپینش نیشنلٹی ہوئے ہیں کم از کم تین سال ہوں اس دی بیس تے بیس اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ چاہ کوئی چکر کوئی نہیں ہے اور یہ سب تو اہم نکتا ہے کہ دو چیز آہم دیگانے ہیں پہلی تے تو آجیلی مہادنال صلح ٹھیک ہے جی تے تو اسی کٹھے رہ رہے ہو پھر تو مسئلہ ہی کو نہیں ہے پھر تو اسی کٹھے اپنا کون بیبنس یا سرچیفکیٹ پدرون جی رہی ہے جتے تو اسی رہن دے پہو سرچیفکیٹ تو اسی جڑا لیٹر لے کے جنتا میں تو تے تو اسی پیپر اپلائی کر دینے ہیں دوسری چیز آہم دی ہے کہ اگر تو اسی کٹھے نہیں رہ رہے تو دا بچہ ہو گیا بچہ لڑکی ناری یا توڑی بیگم نہ توڑی مسائل پیتا ہو گیا ڈوورس ہو گیا یا شادی ہوئی نہیں سے جو بھی اے بی سی مسئلہ سی ہے یا ایکس وئی زیاد مسئلہ سی ہے جو بھی سی تو اسی ہون پتہ لگیا کہ بچہ ہون توڑی نہ ریجسٹر ہو گیا ہے تو اسی بیس اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ بچہ نہ تو اسی رہتے نہیں رہے ہیں اسی بیچ سر تو نو خرچہ دینا پا بے گا بچے نو اگر ماں نینے بھی نینے بھی اپلائی کیتے ہیں تو اسی دالت کو فیصلہ لے کے اپلائی کر لو یا تو اسی جیڑا پروسس اس نو فالو کر کے تو اسی خرچہ اپلائی کرو اس بھی بیس تے بھی تو انو ڈاکومنٹس ملن گیا ہے کیونکہ اس تو اس تو علاوہ توڑے کوئی چارہ نہیں ہونا ہے سوال پیدا ہندہ ہے کہ کتنا خرچہ اپلائی کرنا چاہتا ہے پنجا سٹھ سٹر اسی سو اگر ساری اتنا کرو گے تو پھر دالت بھی جا کے کیونکہ ادھے بھی تسیہ ہندہ ہے کہ دالت سے جانا ہے دالت کو آڈر لینا ہندہ ہے کہ میں بچے نو خرچہ دے رہے ہیں اور میں اس دی بیس تے اپنے بچے تے قریب رہنا چاہتا ہے لہذا منو ارائی گو فرمیلی آر یا فیملی بیس تے پیپر دیتے جانا ہے جج پھر فیصلہ کردہ ہے کہ تو انو پیپر دیتے جانا یا نہیں دیتے جانا ہے سینٹنس یا آرڈر نال لاکھ ایک سنہی رہے جمع کرانا ہوندہ ہے پھر اس بیس تے پیپر مل دیں مینیمم سار تجھے ڈیڑھ سو یورو جا رہے ہیں وہ تجھے خرچہ دینا ہے اس تو بعد اٹھوڑا کیس مضبوط ہوئے گا لیکن اگر ڈیڑھ سوڑی تھلے ہوئے گا آج ہی کالے تو انو پتہ ہے کہ جساں حالات میں ہے کوئی بھی وکیل جا رہا ہو ہلا لکا سڑ دینا ٹھیک ہے جی اسی ٹوڑا کیس لڑ لانگے یہ لیکن جتن دے چانس کوئی نہیں ہوتے ہیں اٹھوڑا تقریباً نل ہی ہو جانتا ہے ٹھیک ہے یہ اگر ٹوڑا کیس ٹرانگ ہوئے گا تجھے خرچہ اچھا دیڑھ سو دو سو ٹائی سو جتنا تجھے سکتے دو ہوگے تو اگر ٹوڑا کیس مضبوط ہو جائے گا تو انو فروری بیس تے ڈاکومنٹس مل جانگے ہون اے وے کہ ڈاکومنٹس کتنے عرصے واسے ملنگے اس تو پہلے اسی ڈسکس کیتا سی کہ ارائیگو لابرال ارائیگو سوشیال انہا دو ماری بیس تے انہوں پہلے سالتہ کارڈ ملتا سی انہوں نے انہوں نے مطابق انہوں چار سالتہ ملے گا پہلے ایک سال پھر چار سال لے کر فیملی بیس تے ڈاکومنٹس کارڈ ملے گا ٹھیک ہے جنہوں کہنیں ترہیتہ کمونیتاریا ٹھیک ہے یہ پانچ سالتہ کارڈ ہوگے گیا دوسری جو بیس ہندی ہے کہ شادی توسی کر دیو یا پرخہ دیو کر دیو اس دی بیس تے بھی انہوں نے فیملی بیس تے پیپر کہنے نہیں ہے چھیک ہے جی اور دیو بھی لیڈیو بنائیں بنایاں سی آیا کہ شادی دی بیس تے کس طرح پیپر مل دینے اور پرخہ دیو بیس تے کس طرح پرخہ دیو چاہوں دا تیسری جو سب بڑی چیز ہے کہ فیملی بیس تے تیسی اگر تونوں تسی والد ہو تو بچے کو لے نیشنلٹی مل گی یہ تسی زیادہ عمر دے تسی پاکستان چو یا بچہ ٹھارہ سال تو اٹھتے ہو گیا کام کر دیا یا تو انہوں ہون نیشنلٹی ملی جی اور تو سی اپنے والدین نو بلانا چاہتے ہو اس تو پہلے بہت زیادہ پرشانیاں سی بہت زیادہ بہت زیادہ مسائل سی ہون گورمنٹ نے اس نو احسان کر دیتا ہے گورمنٹ نے دو کٹگری سے ڈوائیڈ کیتا ہے پہلی کٹگری یہ ہے کہ اگر والدین پیٹ سال تو اٹھتے لیں تو انہوں تو انہوں کس کوئی چیز شو کرنی ضرورت نہیں ہے کہ اگے اس تو پہلے ہون دا سی کہ دیپنڈنسی ایکنومی کا شو کرنا پ دیپنڈن ہے اور تو اسی ہر مینے انہوں خرچہ پیج رہی ہو لیکن ہون نے قانون چینج کر دیتا ہے ہون نے کہا کہ اگر پینٹ سٹھ سکسٹی فائیو یا اس تو زیادہ ہون گئے کہ تو انہوں خرچہ کوئی نہیں پیجنا شو کرنا پاوے گا سیدھا ڈریکٹ تو اٹھا بر سرٹیفکیٹ جتا شو ہے کہ اگر فاردر نے اور اس تو پاسپورٹ کے جتا شو ہے کہ انہوں نے اریجنل نام انہوں نے ایڈینٹی کمپلیٹ ہے وہ تو سی لے کے جا کے ساری ڈاکومنٹ ایک بیسی جمع کرانیت وہ نام ویزا لگ جائے گا اور نامی ترہیتہ کمپلیٹر یا پانچ سال دا ملے گا دوسری چیز ہے کہ ساڈھے بیٹے مومن ایک چیز نہیں ہوتی ہے لیکن انہوں نے پتہ ہے کہ باپ باچ دوسری شادی کارلیندے نے تے اگر شادی شدہ نے یعنی کہ تو اڈیمان یا کئی اور کسی اور اتنا شادی کی دیتے او بھی ہونا تھا کونی یوگی ہونا تھا نیکسٹ وائف ہوئے گی او بھی انہوں نے آسا کتی ہے ایس کٹیگری جو بھی فائل کرن گیا ہوں دوسری چیز آمدی کہ اگر والدین پینس سال تو کٹنے اور تو انہوں نے نیشنلیٹی مل گی ہے تو اسی انہوں نے بلانا چاندے ہو کہ او کس بیس تے بلاؤ گے تو اسی پھر اپنے ڈیپینڈنس ایکنومی کا شوق کرنا پہ رہے گا کہ اے میرے ماں باپ نے میرے ایکنومی کا ڈیپینڈنس کر دیں اے میں انہوں نے مینے رسیدہ نہیں ملی ہوں اور میں انہوں نے خرچہ پیج رہا ہوں اس تو بعد تیسی چیز شک کہا دیئے کہ اگر تھوڑے بچے پاکستان دیا نے اگر ایکیس سال تو کٹنے پھر کوئی مسئلہ نہیں بلانا اسانی نہ ہو جائے گا لیکن ایکیس سال پہ آسانی نہ کام ہو جاند ہے اور اگر ایکیس سال تو زیادہ بچہ ہے تھا پنجیتی پینتیس سال کوئی بھی عمر ہو سکتی تو انہوں نے بلانا چاندے تو انہوں اپنے دیپینڈنس ایکنومی کا شوق کرنا پہ رہے گا تو انہوں نے کوئی جرسہ پیجنے پہن گے مہینے دیمہینے پہن گے گئے اپنے ناعت ادھے ناعت پیجنے پہنے کے ہاں بینک چہون یا توسی ویسٹرن یونین کرتے ہیں ادھے ناعتے ہیں وہ سارا تو انہوں جا کے بات چکر کر کے کیس بنا کے وہ تو انہوں جمع کرنا پڑے گا پھر اس بے اس لی بیسٹے پیپر مل دینے ہون جی سب تو بڑی چیز ہے سارے جتنے ہم میں کیٹا کرنے ہم دسیانے رائی کو فاملی ہے فیملی بیسٹے پیپر دینے سارے پنچ سادہ کار ملے گا اور ایک کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اوٹو نوم و اپنا بزنس بھی بنا سکتے ہیں کسے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس سارے کام کر سکتے ہیں حج دوستہ اتنا ہی ہے رائی گو فاملی ہے اسی ڈیٹیل نہ ڈسکس کرتی ہے دعا میں جہا رکھے اور ٹیک کیئر اللہ حافظ